دوستوں ہم لائے ہیں آپ کے لیے کچھ ایسی نئی اور دلچسپ حقائق پر مبنی زپردست معلومات جنہیں دیکھنے اور سننے کے بعد یقیناً آپ حیران ہو جائیں گے کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کے بڑے بڑے کرپٹ لوگ آخر اپنا پیسہ کون سے بینک میں رکھتے ہیں اور اس بینک کا انتخاب کرنے کی وجہ کیا ہو سکتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ ٹویٹر کو خریدنے کے پیچھے ایلون مسک کا کون سا بڑا مقصد چھپا ہوا ہے اور یہ کہ اس زمین پر دریابت ہونے والی چیزوں میں سے زیادہ پرانی چیز کون سی ہے جی ہاں دوستوں تو آج آپ کچھ ایسے ہی حیران کر دینے والے فیکٹس کے بارے میں جانیں گے اور ایک دفعہ یہ کہنے پر ضرور مجبور ہو جائیں گے انبیلیویبل کیونکہ ان حقائق میں بات ہی کچھ ایسی ہے ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے تمام نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکون کو پریس کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں ساجد حاشمی اور آپ دیکھ رہے ہیں آر جے ساجد حاشمی یوٹیوب چینل فیکٹ نمبر ایک ساؤتھ کوریا میں دنیا کا سب سے پہلا ایسا شاپنگ سٹور کھولا گیا جس میں بہت ہی ایڈوانس ٹیکنالوجی کا استعمال کیا گیا ہے دوستوں اس مال کی عجیب بات یہ ہے کہ آپ کو وہاں جا کر اپنا مطلوبہ سامان اٹھا کر کارٹ میں رکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی دراصل اس مال میں اصل سامان کے بجائے وہاں موجود تمام سامان کی تصاویر لگائی گئی ہیں آپ اپنے مطلوبہ سامان کی تصویروں پر کلک کرتے جاتے ہیں اور تمام اشیاء آپ کے اکاؤنٹ میں خود جمع ہوتی جاتے ہیں اپنی ضروریات کا تمام سامان کلک کرنے کے بعد آپ کاؤنٹر پر جا کر اپنا اکاؤنٹ نمبر بتاتے ہیں اور آپ کا سامان اسی وقت آپ کو دے دیا جاتا ہے فیکٹ نمبر دو دنیا کے بڑے بڑے کرپٹ لوگ اپنا پیسہ صرف سوئیس بینک میں رکھتے ہیں لیکن اس بینک میں رکھنے کی کیا وجہ ہے دوستوں سوئیس بینک کو دنیا کا سب سے بڑا بینک مانا جاتا ہے اور بڑے بڑے چور یا کرپٹ لوگ اپنا پیسہ اس لیے سوئیس بینک میں رکھتے ہیں کیونکہ اس بینک کے قوانین کافی سخت ہیں اور قوانین کے تحت وہ کسی بھی شخص کے اکاؤنٹ کے متعلق کسی دوسرے شخص کو نہیں بتا سکتے یہاں تک کہ سوئیس بینک میں کام کرنے والا عملہ بھی کسی دوسرے فرد یا بینک کے اپنے عملے سے بھی بینک کے اکاؤنٹ کے متعلق کسی طرح کی بات چیت نہیں کر سکتا یہی وجہ ہے کہ اسے محفوظ مقام سمجھا جاتا ہے اور چور اور کرپٹ لوگ اپنا پیسہ اسی بینک میں رکھتے ہیں فیکٹ نمبر تین دوستوں کیا آپ جانتے ہیں کہ کس جاندار کو پانی پینے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی ہے نہ حیران کن بات دوستوں پانی کے بغیر زندگی کا وجود ممکن نہیں اور سی میملز پانی کے اندر رہتے ہوئے بھی پانی نہیں پیتے اصل میں سی میملز جو خوراک کھاتے ہیں اس کے کھانے کے بعد ان کے پیٹ میں بریکنگ پروسس ہوتا ہے اور خوراک میں ہی پانی کی اتنی مقدار موجود ہوتی ہے جو ان کی جسمانی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کافی ہے اس لیے وہ مزید پانی نہیں پیتے فیکٹ نمبر چار زلزلے کی شدت تیز ہو تو امارتیں زمین بوز ہو جاتی ہیں اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ کہیں لوگ زمین کے اندر دب چکے ہیں لیکن دوستوں کیا آپ کو پتا ہے کہ شدید زلزلے کے دوران یا کسی بھی حادثے کی صورت میں جب لوگ زمین کے اندر دب جاتے ہیں تو انہیں کس ٹیکنالوجی کی مدد سے نکالا جاتا ہے یقیناً آپ یہی سوچ رہے ہوں گے کہ زمین کھوڑ کر انسان کو دھوننا کافی رسکی اور دشوار ہے لیکن یہ کیسے معلوم ہو کہ انسانی جسم کس جگہ موجود ہے دوستوں ٹیکنالوجی نے ترقی کر لی اور ایک ایسی ڈیوائس تیار کر لی ہے جو زمین کے اندر یا امارت کے نیچے بیس سے تیس فٹ کی دوری تک کو ڈھونڈ نکالتی ہے ہے نا حیران کن بات فیکٹ نمبر پانچ زمین پر سب سے زیادہ پرانی چیز کیا ہو سکتی ہے آپ سوچ رہے ہوں گے کہ زمین بزاتے خود ہی پرانی ہوگی لیکن دوستوں زمین پر کچھ ایسا موجود ہے جو زمین سے بھی زیادہ پرانا ہے دوہزار بیس جنوری میں زمین پر سب سے پرانی چیز ایک پتھر دریافت کیا گیا اور ٹیکنالوجی کے ذریعہ معلوم ہوا کہ یہ پتھر سات میلین سال پرانا ہے جبکہ سات میلین سال پہلے زمین کا وجود نہیں تھا فیکٹ نمبر چھے ہم میں ان سے اکثر لوگ نہیں جانتے کہ مارجن لائٹ یا ہاشیہ کیوں لگایا جاتا ہے اصل میں جب لوگ اپنی کتابوں اور ریکارڈز کو سٹرول کرتے تھے تو چوہے ان کے کنارے کتر لیتے تھے یوں ہاشیہ وجود میں آیا کیونکہ چوہے صرف کنارے ہی کترتے ہیں اس لیے اگر ہاشیہ لگا ہو تو تحریر کناروں سے دور ہوگی اور یوں کترنے والے چوہوں سے آپ کی تحریر محفوظ رہے گی فیکٹ نمبر سات نئے بیگ جوتوں یا نئے سامان میں سلیکا جیل کے پیکش تو آپ نے دیکھے ہی ہوں گے انہیں کبھی پھینکنے کی غلطی مت کریں کسی بھی جگہ سے نمی کو ختم کرنے کے لیے یہ استعمال ہو سکتے ہیں اگر آپ کا فون پانی میں گر جائے تو آپ اسے پلاسٹک کے برطن میں سلیکا جیل کے اندر بند کر دیں یہ پانی کو جذب کر لے گا جوتوں کو بدبو سے پاک رکھنے کے لیے بھی اسے استعمال کیا جا سکتا ہے دوستوں اس کے علاوہ پالتو جانوروں کے کھانے کو ترو تازہ رکھنے کے لیے اور اوزاروں کو زنگ سے بچانے کے لیے ٹول باکس میں سلیکا جیل کو رکھ سکتے ہیں اگر کبھی آپ گاڑی میں پھنس جائیں تو باہر نکلنے کے لیے گاڑی میں موجود ہیڈ ریسٹ کو گاڑی کے شیشے توڑنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں ایسی صورتحال میں سیٹ سے ہیڈ ریسٹ کو اتاریں اور اس کو شیشے اور دروازے کے بیچ میں ڈال کر اپنی طرف تھوچیں اس طرح بینا کسی چوٹ کے شیشہ آسانی سے ٹوٹ جائے گا اور آپ خود کو بچا سکتے ہیں فیکٹ نمبر نو دوستوں آپ نے اپنے ہیڈ فونز میں چھوٹے چھوٹے سراخ تو دیکھے ہوں گے یہ بے مقصد نہیں ہے بلکہ یہ ہوا گزرنے میں مدد دیتے ہیں ان سے آواز کا میار بھی بہت اچھا ہو جاتا ہے فیکٹ نمبر دس دوستوں آج کل سب سے زیادہ گردش کرنے والی خبر یہ ہے کہ دنیا کے امیر ترین شخص ایلون مسک نے ٹوئیٹر خرید لیا اہم بات یہ ہے کہ یہ کسی بھی پرائیوٹ کمپنی کو خریدنے کا اب تک کا دنیا کا سب سے بڑا سودا ہے لیکن اس کی ضرورت کیوں پیش آئی دوستوں اصل میں ایلون مسک ٹوئیٹر کے فیچرز سے مطمئن نہیں تھے وہ شیئر ہولڈر تو پہلے سے ہی تھے لیکن کوئی اختیار نہیں رکھتے تھے لیکن اب وہ مکمل کنٹرول حاصل کر کے ٹوئیٹر کے فیچرز میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں جیسے کہ وہ ٹوئیٹر میں ٹوئیٹ کو ایڈٹ کرنے والے آپشن کا اضافہ کرنا چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ اگر کسی صارف کو ٹوئیٹر پالیسی کے تحت بین کیا جائے تو وہ وقتی ہو نہ کہ ایسا جیسا کہ ابھی صارف لائف ٹائم کے لیے بین ہو جاتا ہے اس کے علاوہ بوٹ آرمیز اور سکیمر کا خاتمہ بھی ان کے مشن میں شامل ہے سب سے بڑا مشن ان کا یہی ہے کہ اس پلیٹ فارم کے ذریعے ہر ایک کو اپنی رائے کا اظہار کرنے کی مکمل آزادی حاصل ہو امید کی جا سکتی ہے کہ سماجی رابطے کی یہ ویب سائیڈ بہت جلد بہتر انداز میں سامنے آئے گی اور ہم یہ بھی امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ کاوش اور معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو براہ مہربانی چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکون کو پریس کیجئے موسیقی